یوکے میں لاکھوں کسٹمرز کو زہریلہ پانی سپلائی کرنے اور دریاؤں میں گندگی پھیلانے کے الزام پر تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں حکومت کی فائنڈکس میں تین وارٹر کمپنیوں نے لوگوں کو زہریلہ پانی پھیلا کر لاکھوں لوگوں کو بیمار کیا ہے اس تحقیقات کے بعد حکومت نے ذمہ دار کمپنیوں کو 158 ملین پاؤنڈ واپس ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں حکومتی تحقیقات یوکے میں زہریلہ پانی سکینڈل کے حوالے سے تمام تفصیلات موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پر دیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو یوں تو آپ نے سنا ہوگا کہ یوکے میں صاف پانی صاف ہوا اور صاف خوراک ملتی ہے لیکن آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یوکے میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو زہریلہ پانی پلائے گیا ہوا کچھ اس طرح ہکینگلینڈ اور ویڈز کے شہریوں میں ایسی بیماریاں پھوٹی جو کہ ڈیفینیٹلی شو کرتی تھی کہ پانی کے استعمال سے پھیل رہی ہیں جس میں سکین الرجی ایسامہ اور دیگر بیماریاں شامل ہیں حکومت نے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کو سیریس لیا اور فوری طور پر اعلان کیا کہ اس معاملے کی پوری طرح انویسٹیگیشن کیجئے گزشتہ حکومت رشید سوناک نے یہ بازابطہ طور پر حکم دیا تھا کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا جائے آف وارٹ وہ تھارٹی ہے یوکے میں جو کہ تمام پرائیویٹ کمپنیز جو کہ بارٹر یا پانی سپلائی کرنے کی ذمہ دار ہیں اس کے اوپر تحقیقات کی بہت ملین گیلنز پانی کٹھا کر کے اور دریاؤں کے سیمپلز لے کے یہ پتہ لگایا گیا اور تقریباً اس تحقیقات میں چھ مہینے لگے دوستو آپ یہ تحقیقات مکمل ہوئی ہیں اور ایک بہت ہی تفصیلی ریپورٹ منظر عام پر ہو چکی ہے جس نے نہ صرف ہوش شبہ انکشافات کیے ہیں بلکہ یوکے جیسے ملک میں پانی سپلائی پر بہت زیادہ سوالات اٹھا دیئے ہیں آپ پارٹ کی جانب سے ہونے والی تحقیقات میں انگلینڈ اور ویلز کی تین وارٹ سپلائی کمپنیز ذمہ دار قرار دے دی گئی ہیں جس میں تھیمز وارٹ بھی شامل ہیں یہ دنیا کی بہت پڑی کمپنی سمجھی جاتی ہے جو نہ صرف پانی سپلائی میں مہارت رکھ دی ہے بلکہ دریاؤں اور ندی نالوں اور سیوریج کے پانی کو صاف کر کے دوبارہ قابل استعمال بناتی ہے اس کے اوپر یوکے حکومت کا بہت زیادہ ٹرس تھا لوگ بھی پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم تھیمز وارٹر سے پانی کی سپلائی حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ کمپنی بھی ڈیپالڈ نکلی لوگوں کو سیوریج پانی مہیا کیا گیا جس سے نہ صرف بیماریاں پھیلیں بلکہ دوسری جانب ایسا بھی ہوا کہ ان کمپنیوں نے جتنے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا رکھے تھے وہاں سے پانی صاف کرنے کے بجائے زیریلہ پانی ریور تھینڈ اور دیگر ندی نالوں میں بہایا گیا جس سے نہ صرف انسانوں بلکہ تمام وہ فیشریز کو بری طرح نقصان ہوا وہ تمام پرندے جو کہ پانی سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں مچھلیاں ماریں اور اسی طرح بہت بڑا نقصان ہوا اس تحقیقات سے یہ چیزیں کلیر ہو چکی ہیں کہ یوکے میں جو لاکھوں لوگ بیمار ہوئے اس کی اصل وجہ وہاں کا محول نہیں وہاں کی خوراک نہیں بلکہ استعمال ہونے والا پانی تھا اور اس پانی کے استعمال سے اس کا ضروری نہیں ہے کہ پانی کسی نے پیا تو اس کے پر اثر ہوا بلکہ پانی سے اگر دیگر امور میں استعمال کیا گیا تو اس سے بھی لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا دوستو ایک جانب تو یوکے حکومت کا بہت بڑا نقصان ہوا کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیمار ہوئے اس گندلے یا زہریلے پانی کے استعمال سے ان لوگوں کی ٹریٹمنٹ کے پر پیسے لگے اور دوسری جانب لوگوں نے بھاری بلڈ جمع کیے اور وارٹر کمپنیز کو ادائی گیاں کی دوستو آف بارٹ نے جیسے ہی یہ تحقیقات مکمل کی تو انہوں نے تجویز پیش کی ہے لیبر حکومت کو کہ آپ ان کمپنیوں کے خلاف سخت ایکشن لیں کیونکہ یوکے حکومت میں آر لیڈی لاز موجود ہیں کہ وہ تمام وارٹر کمپنیز جو کہ سارفین کا یہ کسٹمرز کا خیال نہیں رکھیں گی جو ایس او پیز ہیں ان کو بریک کریں گے ان کو دس سال تک قید بھی ہو سکتی ہے لیکن آف بارٹ نے تجویز کیا کہ یہ تینوں کمپنیاں جو ذمہ دار قرار تھی گئی ہیں ان کے اوپر بھاری جرمانہ کیا جائے آپ سے کچھ ہی دیر قبل یوکے حکومت میں تینوں ذمہ دار قرار تھی جانے والی کمپنیوں کو ایک سو اٹھاون ملین پاؤنڈ واپس کرنے کا حکم دیا ہے اب یہ ایک سو اٹھاون ملین پاؤنڈ ملیں گے کس طرح اس کے لئے حکومت نے پورا پلان تشکیل دے دیا ہے یہ کمپنیاں بیسیکلی حکومت کو پے کریں گی حکومت آپ کو آپ کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے دوزار پچیس اور دوزار چھبیس یہ دو سال مقرر کیے گئے ہیں آپ کے تمام وہ بل جس میں آپ نے اضافی پیسے بھرے اور اگر اضافی بل نہیں بھی تھے جو آپ نے ایکچول اماؤنٹ بھری اور اس کے نتیجے میں آپ کو زہریلا پانی ملا تو یہ آپ کو کمپنسیشن کے طور پر یہ پیسے واپس ملنے جا رہے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے تاکہ آپ وہ بل جو کہ آپ نے زہریلا پانی حاصل کرنے کے لئے بھرا اس کو اب آپ نے واپس لینا کیونکہ اب آپ کا رائٹ ہے یوکے حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے اور تقریباً ایک سو اٹھاون ملین پاؤنڈ لاکھوں کسٹمرز میں تقسیم کیا جائے گا اور دو سال کا ٹائم پیریٹ ہے اب آپ نے کرنا ہی ہے کہ جو آپ کی یونین کونسل ہے یا تو وہاں پر آپ نے رابطہ کرنا ہے یا دوسرا ہی ہے کہ آپ نے اپنا بل اٹھانا ہے وارٹر کا اور اس میں دیکھنا ہے کہ کون سی وارٹر کمپنی آپ کو سپلائی کر رہی ہے اگر تو وہ وارٹر کمپنی وہ ہے جو کہ زہریلا پانی مہائیہ کرنے میں ملویس ہے آپ نے فوری طور پر ان سے رابطہ کرنا ہے آپ نے کلیم کرنا ہے تاکہ وہ تمام رقم جو کہ آپ نے بلو میں ادا کی ہے وہ آپ کو واپس ملے گی اور یہ تقریباً دو سال کا عرصہ ہے اس میں کنزیومرز کو یہ بھی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ رقم پوری طرح سے ایک ہی یکمشت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی آپشنز بھی موجود ہیں وہ بھی آپ اپنی یونین کونسل سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یوکے حکومت سے حاصل کردہ جو کہ پرائیویٹ طور پر کام کرتی ہیں ان کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ شہریوں کو یا کسٹمرز کو پانی مہیا کیے جائے اب دو قسم کے کسٹمرز ہیں ایک دومیسٹک یوزر ہے اور ایک کمرشل ہے کمرشل میں آپ کے ہوتلز آتے ہیں سروسٹیشنز آتے ہیں ہاسپیٹلز آتے ہیں سکولز کالیجز اور بہت سی ایسی یونیورسٹیز جو کہ یوکے میں موجود ہیں اب ان کمپنیوں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا انہوں نے گندلا پانی زہریلا پانی ان کو سپلائی کیا بداؤٹ اینی کنسیڈریشن کہ اس پانی کے استعمال سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اب ان تین تیس کمپنیوں میں سے تین کمپنیاں ڈیپالٹ کر چکی ہیں بری طرح الٹی میٹلی آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں آلیڈی کرنچ چل رہا ہے اور ایسی تمام کمپنیاں جو کہ پانی سپلائی کر کے انکم حاصل کرتی ہیں ان کے اوپر اس وقت شدید بوجھ پڑھنے جا رہا ہے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بہت سے علاقوں میں پانی کی سپلائی منقطع ہونے کا حدشہ ہے الٹی میٹلی یہ کمپنیز اتنا زیادہ برڈن افورٹ نہیں کر سکیں گی کیونکہ آلیڈی اپنے فائننچل کرنچ سے گزر رہی ہیں بہت سے ان کے ٹیٹمنٹ پلانٹ بند ہو چکے ہیں اوپر سے یوکے حکومت نے اتنا بڑا ان کے پر فائن آئیت کر دیا ہے یہ تمام کمپنیاں جن کو ڈیفارڈ قرار دیا گیا اور ذمہ دار قرار دیا گیا یہ اپر کورٹس میں جائیں گی تاکہ حکومت کا فیصلہ کسی طرح ریورس ہو سکے لیکن حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات بزایر یہ لگتا ہے کہ یہ اس لیے کی جا رہا ہے کہ دیگر جو کمپنیاں ہیں ان کو یہ لیسن دیا جائے کہ اگر کوئی بھی شخص یوکے کے شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے گی تو ان کا انجام یہی ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ یوکے حکومت ایسے سٹیپس اٹھائے گی کہ جس میں شہریوں کو مہیہ کیے جانے والی بنیادی ضروریات اور خاص طور پر پانی کی صفائی اور صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا اور ایسی وہ تمام کمپنیاں جو کہ ابھی ڈیفارڈ قرار نہیں دی گئیں ان کے وارٹر سیمپلنگ حاصل کر کے ان کی پروپرلی لیبارٹری ریپورٹس تیار کی جائیں گی اور اس پانی کے استعمال سے انسانی جان کے اوپر یا دیگر حیات کے اوپر جو اثرات ہیں ان کی مفصل ریپورٹ بھی تیار کی جائے گی تاکہ آئندہ کسی کو جورت نہ ہو کہ وہ یوکے کے لوگوں کو زہریلا پانی فرام کر کے ان کی زندگیوں سے کھیلیں آپ سے گزارش ہے میری سکرین پر نظر آنے والا نمبر بیلار پرڈکشن کا ان کو سکال کریں جب آپ نے ویڈیو پوچیز بنانی ہو پوٹو شوٹ کرنا ہو ایجڈی کوالٹی کا ویزا امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس امران اسکر کے ساتھ